فرانس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توہین ہوئی بینگلور میں کسی بچے نے توہین کر دی ہم سب جوش میں آگئے ہم جوش میں آگئے توہین ہو رہی ہے توہین ہو رہی ہے میرے نوجوان مجھے بتا کیا تو اسلام کی توہین نہیں کر رہا کیا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کر رہا کیا تو قرآن مجید کی توہین نہیں کر رہا تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے تجھے قرآن کے معنی معلوم ہیں قرآن مجید کتنے دنوں میں ایک بار تو چھوتا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تُو نے پڑی ہے کہتے ہو غلط ہے غلط ہے بتا تو غلط کہاں ہے کیا تیرے کردار میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے تیرے بال کسی فٹبالر کی طرح کڑے ہیں تیرے بال کسی فٹبالر کی طرح کسی کرکیٹر کی طرح ہیں تیرا لباس کسی ناچنے والے کی طرح ہے تیری نمازیں سستر منافق کی طرح ہیں تیری چال ڈھال مسلمان جیسی نہیں ہیں پھر بھی تُو کہتا ہے کہ اسلام کا مزاق ہے پھر بھی تُو کہتا ہے کہ دین کا مزاق ہے ذرا سوچو بتاؤ ذرا بتائیے کیا آپ نے صیرت پڑی ہے ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ دین کا مزاق دین کا مزاق دین کا مزاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق تم خود مزاق اڑا رہے ہو تم نے اسلامی تعلیمات کو سیکھنا چھوڑ دیا تمہارے گھر میں عقیدے کی تعلیم نہیں ہے تمہارے گھر میں تصویریں لگتی ہیں تمہارے گھر میں ناریل پتھر لٹکتے ہیں تمہارے گھروں میں تاویزیں لٹکتی ہیں تمہاری لڑکیاں بے نقاب گومتی ہیں ہر کسی سے چارٹ کرتی ہیں تم کہتے ہو دوسروں کا کہتے ہو کہ دوسرے مزاق اڑا رہے ہیں دین کا دین کا مزاق اڑا رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو میرے پیارے تم کیا کر رہے ہو کیا نسل تم تیار کروگے کیا نسل تم تیار کروگے سبق یہ دینا چاہتا ہوں کہ تہیہ کر لو آج سے کہ میں اسلام کی گستاخی نہیں کروں گا قرآن مجید کی گستاخی نہیں کروں گا یہ محرات میں نہیں رہیں گے یہ میرے سینے میں رہیں گے میرے عمل میں رہے گا قرآن میرے کردار میں رہے گا قرآن میں سیرت پڑھوں گا اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں پڑھی ان کی سنت کو نہیں اپنایا تم سے زیادہ مزاق اڑانے والا اور کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے تم سے زیادہ مزاق اڑانے والا پڑھو سیرت رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم صیرت صحابہ کو پڑھو اپنے بچوں کو ٹھنکل ٹھنکل کی جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھاؤ بتاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کیا ہے یہ ہمارے آبا واجدات ہیں یہ ہمارا فخر ہے یہ ہمارا شرف ہے اسے پڑھاؤ اسے پڑھاؤ انہیں مسلمان بناو ورنہ تمہاری قبر پر آ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا کوئی نہیں رہے گا بھیز دیا انجینئر بنا کر کے بھیز دیا اپنے ڈاکٹر بنا کے یورپ میں کیا وہ آپ کے لئے دعا کرے گا مسلمان بنائیے صحیح مسلمان بنائیے صحیح مسلمان بنائیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجئے دینی تعلیم سیکھئے سکھائیے اور یاد رکھئے زبان اللہ کی نعمت ہے جس اللہ نے آج بولنے کی طاقت دی ہے کل اللہ اسی زبان کو بند کر دے گا اسی زبان کو بند کرے گا اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیجئے ایسی بات نہ کہیے جس سے کفر ہو ایسی بات نہ کہیے جس سے